رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخان کو وصد دو اس سے رسمنہ برکت ہوتی ہے تعدہ، ذلہجہ، محرم اور رجب یہ چار مہینے جو ہیں اسلام میں اشہرِ حرم کہلاتے ہیں محرم کے حوالے سے ایک بات کرلو یہ دس محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ سمجھ رہے ہیں محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سواب پھر رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور اسپیشلی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ اور زیادہ سواب ہے پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے دس محرم کا رکھنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا دو روزے ملا کے رکھو کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے صحیح اللہ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے تو اگر کوئی نو دس یا دس گیارہ کا رکھ لے تو اچھی بات ہے نہیں تو صرف دس محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا پورا سواب ملے گا کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ کرنے کا کام ہے دوسرا کام محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اس کی قباہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ چار مہینے محترم ہیں شوال زیقاد زلہج اور سوری زیقادہ زلہجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے جو ہیں اسلام میں اشہرِ حرم کہلاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّا اَنفُسَكُمْ ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان تو اللہ نے فرمایا ان چار مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو کسی بھی طرح سے ظلم ہو جسمانی ظلم ہو روحانی ظلم ہو جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے روحانی ظلم کیا ہے گناہ کر کا تو نہ گناہ کرنے کی اجازت نہ کسی اور طرح سے عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر تو ان چار مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں اور تیسری فضیلت جو محرم کی جو بعض روایات سے ثابت ہیں یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو جو محرم میں کرنے کا کام ہے وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخان کو اس سے رسمن برکت ہوتی ہے لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے سنت کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ اس کسرت ترخ کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہیں علماء جو برے صغیر کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اس اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بلکل ہی مصرد کر دی جائے سیکھے نا اور تعدد ترخ کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العسیمین بن باز وغیرہ تھے ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بلکل صحیح نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخان کو وسیع کیا جائے اور آشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل منغرت قرار دینا درست نہیں ہے اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے لئے قابل احترام ہیں انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام یا غلوف کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کسرت ترق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے سمجھنے کی نہیں سمجھنے اس وجہ سے بعض علماء کی رائے بلکہ اکثر بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے تو اس محرم کو اور یہ حلیم شاید یہی سے نکلا ہے میں شاید یہی سے نکلا ہے کہ اچھا کھانا ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں میرا دماغ اس طرف گیا لیکن اس کی تعاید میں علماء کے فتاوہ مل گئے دیکھو اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بلکل رد کیا جائے تو آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے یہ بلکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں اس کو تیبن تیمیہ جیسے محقق نے بلکل ہی کل ادم قرار دی دیا بعض آرام علماء نے بھی بلکل کل ادم قرار دی 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 اگرچہ ہماری رائی ہے کہ بلکل کل ادم نہیں ہے لیکن بھارال اس میں محدیسین کا بڑا اختلاف ہوا ہے جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بلکل بے غبار ہیں ان کو سب صحیح مانتے ہیں تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر وہ روزہ کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے کھانے کا دن ہے تو روزہ کا دن ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی رائی ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا دس محرم کو تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کھاؤ اور کھلاو تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے مبارک ہے ہماری نظر میں لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا انہوں سے کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا تو عید نہیں ہے بہرحال تو یہ بھی بڑی جاندار بات اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کلدم قرار دیتی ہے جائے تو اب علمان دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علمان ہیں کہ بھائی کھانا بھی کھلاو اور روزہ بھی رکھو افتاری میں کھلا دو سہری اور افتاری میں تو بات یہ ہے کہ افتاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ گیارہ محرم شروع ہو چکی ہوگی وہ دس محرم بولو بھائی نہیں رہے گی دوسرا سہری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا سہری میں تو سہری میں جب ہم کل کہتے ہیں نا فلا دن یہ کام کرنا ہے فلا دن تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے وہ ساڑھے تین پونے چار کا وقت نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں آشورہ والی وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں وہ افتاری میں تو ویسے ہی دسترخان وسیع ہوتا ہے بھوکی وجہ سے ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوئے تو اچھا کھلاو سہری اچھی کراؤ اور افتاری وہ تو ویسے ہی بھوکی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخان ہوتے ہیں تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو اگرچہ وہ موضوع منگھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیے گا اس لئے میرا نالائق کا مواقف یہ ہے میں بہت نالائق ہوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں لیکن ساڑھی اقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے افطاری میں تو ویسی کھاؤ بھی کھلاو بھی تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانے کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دی ہیں سمجھیں جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخان وسی کرنا ہے تو پھر روزہ گیا وہ تو تیل لینے گیا روزہ کون رکھے گا روزہ تو وہ صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا نالائب کی رائے پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے حضرت مفترشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے لے کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے بھر یہ صحیح ہے یہ بالکل صحیح حدیث وہ کیا کرتا ہے جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتوہ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکر ہے تو اب ہمارے گئے کہتا ہے جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر ہے بخاری کی شرط پر ہے تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے بھوکا رہنا سنت ہے بچوں کو تو ویسے ہی کھلا ہو آشورہ ہو یا نہیں ہو اور سہری افتاری کرا دو اچھی سی بروزر خواہ ہو اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بھائی اس کے الگ نقصانات ہیں سبیلیں لگ رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دیگیں پکا رہے ہیں شربت پی رہے ہیں تو یہ بات اقل میں آنے والی نہیں ہے اور آشورہ کے دن کی منازمت سے روزہ ہی ہے روزہ رکھنے کا دن ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ